جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے جتنی ناومیدی ہے اس میں کچھ امید بھی ہے کچھ امید بھی ہے آج کے دور میں مسلمان کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ غلام ہیں بس گرے پڑے ہیں دکیانوسی ہیں پچھلے دور کے ہیں نہ ترقی ہے نہ سمجھ ہے نہ فہم ہے یہ امیج لیا جاتا ہے لیکن کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس حالت میں کتنے سال ہو گئے سو سال ہو گئے اس سلطنت عثمانیہ کو ختم ہوئے سو سال کے لگ بھگ ہو گئے اور یہاں پر دیر دو سو سال دو اڑھائی سو سال اس دو اڑھائی سو سال پہلے دنیا میں دو سپر پاورز تھی کون کون سی ایک تھی سلطنت عثمانیہ اور دوسری طرف یہ مغلیہ سلطنت یورپ اور فارس اس وقت بلکل بیک ورڈ سے تو چودہ سو سال میں دو اڑھائی سو سال کوئی زیادہ نہیں بنتا زیادہ نہیں بنتا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اونچ نیچ آئی جاتی ہے کبھی پیٹرول ختم ہو گیا کبھی ٹائر پنکچر ہو گیا کبھی مشکل آئی جاتی ہے اس ناومیدی میں یہ یاد رکھنا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا کہ تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی سلطنت تھی حکومت تھی جس کے آپ اور میں سب ستارے ہیں اس میں سے نکلے ہوئے ہیں اسی کے ہم سفوت ہیں یہ مجھے اور آپ کو پتا چل گیا وہ جیسے کسی کا بڑا اچھا اقول ہے اور بات بھی بلکل ٹھیک ہے کہ اگر تو آپ کی مسجد میں ازان ہو رہی ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کی ازادی ہے گھروں میں آپ کے تسبیحات ہو رہی ہیں لیکن حکومت میں سود چل رہا ہے حکومت میں فہاشی اور اریانی پھیل رہی ہے ہم جس پرستی کو جائز قرار دے دیا گیا ہے سزائیں غیر قانونی ہیں تو وہ ہندو مت تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ مجوسیت تو ہو سکتی ہے وہ مسیحیت تو ہو سکتی ہے وہ یہودیت تو ہو سکتی ہے اسلام نہیں ہو سکتا اسلام آیا ایک قائم ہونے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم کیا تھا مدینہ کی ریاست قائم کی تھی اور پھر مدینہ کی ریاست اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی کہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ اب اس کے آنسر کی طرف آتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے خیر امید کرتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ مشکل میں ڈال دیتا ہے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے زبان سے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائی نہیں جائیں گے یہ ٹون بڑی چیلنجنگ ہے احسی بن ناسا کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے احسی بن ناسا یترکو ایسی چھوڑ دوں گا تمہیں یہ پروپر ورڈز ہیں اگر کسی کو عربی کی سمجھ آتی ہے ترک کر دینا یترکو ترک کر دینا ایسی چھوڑ دوں گا احسی بن ناسا کیا حساب لگا رکھا ہے احسی بن ناسا ایترکو ایسی چھوڑ دوں گا ایقولو آمنہ کہ خالی تم نے زبان سے کہہ دی ہے کہ میں ایمان لیا اور آپ کا لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ زبان سے تو میں نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لیکن جب مشکل آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ چلو خیر ہے تھوڑا سا ٹیبل کے نیچے سے بھی اپنا حصہ نکال لیتے ہیں کرتے ہیں نا کام کاروبار میں جہاں آٹھ چیزیں صحیح ہیں تو ایک کارٹن میں نوی چیز ڈیفیکٹ والی بھی ڈال دی کہ جی اسلامباد مال جانا ہے کون اپس بیجے گا میرا مال تو نکل جائے گا کرتے ہیں نا کالیج انیورسٹی میں اگزائم ہو رہا ہے تو بس کہیں گے ساری تیاری تو ہو نہیں سکی چلو بوٹی لگا لیتے ہیں کہیں پوچھ لیتے ہیں کوئی چیٹنگ کر لیتے ہیں جہاں جس کا جو چلتا ہے ہوتا ہے کی نہیں اور کچھ نہیں میں خریدار ہوں تب بھی میں کوشش کروں گا میں دعو لگا لوں میں بیچنے والا ہوں تب بھی میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی نہ کوئی دعو لگا لوں اور جب کوئی مشکل آتی ہے کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو اولادیں نرینہ صالحہ دے تو وہ کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے ایک سال دعائیں ہو رہی ہیں کوشش ہو رہی ہے صدقات دیے جارے ہیں دوسرے سال امی کے تانے شروع ہو گئے تیسرے سال ساس کے تانے شروع ہو گئے چوتھے سال خاندان والے شروع ہو گئے پانچویں سال وہ کہے گا کہ دیکھو پھر کسی دلہ شاہ غازی کے مزار پر کو منت چند منت چند مانے پھر وہ کہے گا کسی عامل سے بات کرو پھر وہ کہے گا یہ جیسے جیسے مشکل کی طرف کوئی بھی آتی ہے تو ہمارا بس ایک لیول ہے کہ پھر ہم اللہ سے ایمان کو چھوڑ کر ان اسباب کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ دینے والا صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے دینے والا جب لا الہ الا اللہ کے نام پر اللہ نے ہمیں یہ ریاست دے دی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کر دیا تو اب کوئی نہ کوئی مشکل تو آئے گی ایمان کا ٹیسٹ تو ہوگا اس ٹیسٹ میں اگر میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو حدیث حریف میں آتا ہے کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر ہم میں سے کتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک زندگی میں کبھی کون مشکل آئی تھی اور مشکل نہیں بھی آئی تھی خواہش ہوئی تھی بڑی کوشش کی کہ میرے بھائی کے پاس بھی اچھی گاڑی ہے میرے چچا کے پاس بھی اچھی گاڑی ہے سب کے پاس ہے تو میں بائیک پہ جا رہا ہوتا ہوں روز بیوی تانے دیتی ہے تو چلو کچھ نہیں وہ مل رہی ہے بینک سے لیز پہ چلو چلتا ہے کم از کم گاڑی تو ہوگی میں نے آپ نے اللہ نہ کرے اکثر نے یہ کام کیا ہوئے اور سود کیا ہے ہر بین من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو شام صبح و مومن شام کو کافر گیا نا ایمان ایمان گیا میں نے اور آپ نے سب نے اللہ معاف کرے کہیں نہ کہیں ایسی کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے اور یہ تو صرف لگجری زیند اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں عزماؤں گا بھی اور کیسے عزماؤں گا کہ میں تمہیں کچھ خوف سے عزماؤں گا کوئی ٹینشن ہوگی کوئی خوف ہوگا کوئی ڈھر ہوگا ایسے نہ ہو جائے کچھ بھوک سے کبھی مالی حالات تنگ ہو جائیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کوئی مال کاروبار کے نقصان سے وَاسْسَمْعَرَادْ کَبھی ریزلٹ سے کہ اچھی محنت کی تھی اچھا ریزلٹ نہیں آیا بہت اچھا انویسمنٹ کی تھی اچھی طرح کاروبار چلایا تھا لیکن اس طرح چلا نہیں ریزلٹ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں عزماتہ رہوں گا وَبَشِّرِ السَّوْبِرِينَ لیکن خوشخبری ہے ان کے لیے جو سبر کریں گے اللَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ پھر اللہ کے حوالے کرتے ہیں معاملات کو کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لیے ہی اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کرانا ہے میں آپ کو بڑا وین دے سکتا ہوں کہ دنیا میں اسلامی نظام قائم ہوگا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم سپر پاور بنیں گے پاکستان ایشئن ٹائگر بنے گا یہ ضرور ہوگا لیکن چینج میری ذات سے شروع ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا تھا لا الہ الا اللہ مانا تھا پھر اس کے اوپر عمل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ریاست مارکٹ سے سمارٹ فون لیتے ہیں تو وہ پن پیک اس کو کہتے ہیں دبا پیک ہوتا ہے اوپر ریپر بھی چڑھا ہوتا ہے وہ ایسے آپ دیتے ہیں کھولتے ہیں اندر ہر چیز ریڈی ہوتی ہے تو ریاست مدینہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے دبا پن پیک دے دی تھی کیوں جی ایسے ہی ہے نا کوئی اس کے لیے تلوار نہیں چلانی پڑی تھی صرف ایمان پہ کام کیا تھا عمل میں لائے تھے وہ پن پیک ریاست ملی تھی بلکہ ساتھ میں پورا اعلان بھی ہو رہا تھا تو تو جب بھی میں اور آپ سب ایمان لے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اب ہم نے عمل میں اس چیز کو لانا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی رز دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل ہٹانے والا نہیں ہے اور یہ ہر کیفیت میں ہمیں گھر میں مال میں کاروبار میں بزنس میں یونیسٹی میں کالج میں ہر جگہ میں یہ یاد رہنا چاہیے جب یہ یاد رہے گا تو پھر اللہ تعالی ہمیں ہمارے لئے اللہ تعالی رستے نکالے گا اور پھر کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لئے پھر وہ رستہ ہے ایسے لوگوں کے لئے پھر وہ رستہ ہے کہ کہ پھر جو لوگ ایسے کرتے ہیں مشکل آتی ہیں اور یہ جہاد کے لئے ضروری نہیں کہ اب آپ جہاد میں نکلے ہوں تو مشکل آ رہی ہے جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے لئے ہر روز یہ ازمائش ہے گھر میں ہے کاروبار میں ہے بی بی بچوں سے ہے بعض اوقات تو اس طرح کی ازمائش بھی ہوتی اگر ہم یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر والے وہاں پسے مشکل نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولادوں میں اور تمہاری بیمیوں میں اور اس کے وائس ورسہ بھی اگر مفہوم میں جائیں کہ ماں باپ میں پیرنٹس میں کہیں تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں فحضروہم احتیاط کرنا ازمائش کسی بھی طرف سے آ سکتی ہے اگر آپ کی بیوی یہ کہلی مجھے نہیں پتا جہاں سے مرزی لاکے دو حلال ہویا حرام تو پھر احتیاط کریں فحضروہم احتیاط کریں مہتات ہو جائیں تو جب آپ ہر معاملے میں ایسے مضبوط رہیں گے جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ کے اوپر ہمارا توقع ہے پھر وہ قائم ہو گئے ثابت کر دیا ایک قائم ہونا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا ہے حد حد کہہ رہے ہیں ایک قائم ہونا ہے جو اس وقت ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی رہ گئے کہ ان کے گھروں پہ حملے کیا جا رہے ہیں ان کی چادر چار دیواری کا خیال نہیں رکھا جا رہا ان کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ان کے لئے مشکلیں ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آجو تم لوگ کیوں مسلمان ہو ایک ان کا قائم ہونا ہے کہ جنہوں نے ایمان زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور قائم رہنا ہے اور ایک میرا اور آپ کا قائم ہونا ہے مجھے آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو الحمدللہ مجھے اور آپ کو اعظمائش آتی ہے فتنے کی صورت میں مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ پہ اعظمائش آتی ہے کہ کام کاروبار میں تم بھول جاتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں زندگی کے معاملات میں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جھکنے لگ جاتے ہو اللہ کے علاوہ مزاروں پہ منتیں ماننے لگ جاتے ہو اللہ کے علاوہ پیروں سے جادوگروں سے مانگنے لگ جاتے ہو اللہ کے علاوہ کسی حکمران سے امید رکھ لیتے ہو نعوذ باللہ میں جالے مجھے اور آپ کو یہ اعظمائش آنی ہے اس وقت میں چاہے وہ اعظمائش ہو چاہے یہ اعظمائش ہو انہ الذین قولو ربنا اللہ ثم استقامو جب یہ لا الہ الا اللہ کو مان لیا اللہ کو رب مان لیا اللہ کو پالنے والا مان لیا پھر قائم ہو گیا اس کے اوپر پھر کیا ہوگا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ پھر طائف یہ جواب ہے پھر طائف کی وادی میں فرشتہ آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں آپ کے دشمن کو نستو نابود کر کے رکھتو یہ جواب ہے وہ جو سوال شروع میں کیا تھا انہ الذین قولو ربنا اللہ ثم استقامو تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور فرشتے کیا پیغام لے کر آتے ہیں کہ کوئی ڈرنا نہیں ہے وَلَا تَحْزَنُوا کوئی غام نہیں کرنا وَأَبْ شُرُو بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَادُون دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور کیسے ملے گی خالی فرشتے نہیں اترتے فرشتے کیا پیغام لے کر آتے ہیں اگلی آیت سنیں یہ سورة الفصلات کی آیات ہیں فرشتے کیا پیغام لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالی خود بھی قرآن میں بتا رہا ہے نَحْنُوا اَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ یہ وہ لوگ جو لَا إِلَا إِلَا اللَّهِ کہہ کر قائم ہو گئے ایمان رکھا اللہ کہہ رہا ہے نَحْنُوا اَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اگر آپ کو مصطفیٰ کمال کہہ دے آج سے میں تمہارا دوست ہوں آپ کے تو بارے نہیں آرے ہیں آپ نے کہنا ہے بھئی ہاتھ سے تو سب وہی چلے گا ایسے ہی ہے نا کسی کو حافظ نعیم کہہ دے ہو کہ گباس بھئی میرا کام ہو گیا سارے پرے پرے ہو جاؤ ایسے ہی ہے نا جس کو اللہ کہہ دے نَحْنُوا اَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس کا دوست ہے ایمان وہ سمجھیں عمل میں آنا چاہیے ایمان سمستقام ہو قائم رہنا ہے ہر وہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ ضروری نہیں ہے کوئلوں پر لٹایا جائے ہم میرے آپ کے ہر ایک ایمان کی عزمائش ہو رہی ہے ہر موقع پہ ہو رہی ہے پھر سن لئے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَا لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاهُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ اللہ تعالیٰ دوست ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر بھی فرما رہا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں میں کہا تو میں دوست ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہے ایمان والے میرے دوست ہیں کسی سے آپ دوستی کا دعویٰ کہتے ہیں میں آپ کا دوست ہوں آپ کو کیا پروائے ایک یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں ایک یہ ہے کہ مستوح کمال کوئی لیڈر کوئی ٹاپ کا خکبران کوئی اوپر کا بندہ کوئی حافظ نعیم کوئی وڈیرہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ سعادت وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں یہ وہ والا معاملہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں فرما ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کے لئے پھر فرشتے اتاعتا ہے جب بھی ایسی کوئی مشکل آجائے جب بھی کسی ایسی سیچویشن میں پھنس جائیں جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی غلط رستہ چوز کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ غم نہیں کھانا ٹینشن نہیں لینی پریشانی نہیں کرنی تم جیتوگے لازمی تم سکسیسفل ہوگے اگر تم ایمان پر قائم رہے اگر تو آپ نے کمزوری دکھا دی آپ کو کہہ رہا ہے بس یہ رشوت والے پروجیکٹ میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ ورنہ جوب سے جاؤ گے تو اگر تو آپ کو جوب کی فکر ہو گئی تو پھر تو آپ ہاریں گے ہاریں گے کمزوری دکھا ان کنتم مومنین بس اگر آپ قائم ہو گئے کہ چاہے جوب جائے رز دینے والا اللہ ہے چاہے پروجیکٹ ملے نہ ملے رز دینے والا اللہ ہے تو پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَعُونَ تم جیتوگے پھر پھر تم جیتوگے لازمی ہر صورت تم جیتوگے وَمَنْ يَتَوَقَّلَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ کے اوپر توقع کرتا ہے اللہ نے پھر پکا دکھا دیا کہ میں ضرور ضرور تمہیں کافی ہو جاؤں گا تو یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ اصول ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو وہ کامیابی ملے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ملی تھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل